یہ وقت جو چل رہا ہے یہ فقید جو آپ نے عرض کیا نا شروع میں گیارویں بارویں کے حوالے سے امہ لوگ کہتا ہے گیار ہر مہینے محفیلے منانے کی حاجت کیا ہے ہر ہفتے میں منانے کی عرض الحمدللہ کہ ہماری جو بزم ہیں بزم غلامانے حضرت مجدر ثانی رحمت اللہ علیہ اس کی ورکنگ الحمدللہ ایسی ہے کہ مہینے والے سالانہ وال نہیں ہیں الحمدللہ ہفتے وار ہفتے میں دو محفیلے تو مست ہیں ہفتے میں دو محفیلے تو مست ہیں جمعیرات کو اس فقیر کے گرہجگاہ پر اور ہر اعتوار کو مختلف مساجد میں ہیں ہفتے میں کتنی ہو گئیں دو پھر مہینے میں آپ کی یہ گیارویں شرک کی محفیل آ گئی اور اس کے علاوہ ان محفیلوں کو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کو زوج شک پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی اپنے گھر پر منقض کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے کے قریبی جو علاقہ ہے بیار کارونی وہاں کے ہمارے دوستوں نے ساتھیوں نے ان کا ذہن بنا یہ محفیلے دیکھ کے تو انہوں نے جمعے میں ہر اسلامی محینے کا جو پہلا جمعہ آتا ہے جامعہ مسجد جو مرکزی جامعہ مسجد ہے الحمدللہ وہاں پہ مغرب سے اشارتہ ماں بھی درد شروع ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ آپ جو محنت کرتے ہیں نا ہفتے بار کر رہے ہیں پندہ دن میں کر رہے ہیں مہینے میں کر رہے ہیں یہ ان کو دیکھ دیکھے ان کو بھی دوسروں کو اس طرح زوق شوق کہ ہم بھی اپنی مسجد میں رکھتے ہیں میں بھی اپنے گھر پر کرتا ہوں تو اس کے کرنے سے کیا ہے برکت آئے گی یا برکت جائے گی سیدھی سی بات ہے نا اس کے کرنے سے مقصام تو کوئی نہیں ہے کہتے کرتے کیوں ہیں کرتے کیوں ہیں کرتے اس لئے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد رہیں سبق بھول نہ جائیں ہم بھول بڑی جلدی آتے ہیں خاص کا رمسنی حضرات جو ہیں ہم بھول بڑی جلدی آتے ہیں تو یہ بہانے بہانے سے جو معفلوں کا انعقاد ہوتا ہے کبھی گیاروی کے نام پر کبھی بابی کے نام پر کبھی ہفتے واردر سے تصوفے مہینے کے محفلے تو کیا ہے اس بہانے ہم جڑ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر مل کر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کا اپنے دین کی پچار باتیں سن لیتے سنا لیتے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے شیطان کا تو ہو سکتا ہے کسی بے دین کا نقصان ہو سکتا ہے کسی بد مذہب کو تکلیف ہو سکتی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو سکتی مسلمان کے تو روکی غزہ ہے مسلمان کے تو روکی غزہ ہے اللہ کا ذکر مسلمان کے تو روکی غزہ ہے